عمران خان نے حکومت کو محلت دے دی ڈی چوک میدان جنگ فوج طلب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے حکومت کو اسمبلیاں ختم کرنے اور انتخابات کے اعلان کے لیے چھے دن کی محلت دے دی ہے جنا ایونی اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اسمبلیاں تحلیل نہ کی گئیں تو وہ عوام کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد آئیں گے انہوں نے الزام آئد کیا کہ حکومتی ایمہ پر تحریک انصاف کے دو کارکن شہید کیے گئے حکومت ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہی ہے عمران خان نے کہا کہ آزادی کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ہر قسم کا تحریکہ استعمال کیا گیا کارکنوں نے جس طرح آنسو گیس کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں افراد گرفتار ہیں سپریم کورٹ گرفتاریوں اور ڈی چوک لیبرٹی چوک پر آنسو گیس کی شیلنگ کا نوٹس لے عمران خان کا کافلہ رات گیارہ وجہ اسلام آباد میں داخل ہوا تھا اس سے پہلے عمران خان نے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کی تھی دوسری جانب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنان تمام رکاوٹیں ہٹا کر ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور امریکی سفارت خانے کے قریب پہنچ گئے پی ٹی آئی کارکنان نے ڈی چوک پر آخری رکاوٹ بھی عبور کر لی ہے ان کے پتھراؤں سے رینجرز اہلکار بھی زخمی ہوا ہے حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا جاری کردہ نوٹفیکشن کے مطابق فوج آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت طلب کی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے